السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا شوہر اور بیوی دونوں اپنے جسم کے سارے کپڑے اتار کر ایک ساتھ سو سکتے ہیں یا نہیں سو سکتے ہیں آج اسی ٹوپک پر قرآن اور حدیث کے حوالے سے جو واضح معلومات ہیں وہ آپ کے سامنے ہم رکھیں گے اللہ تبارک وطالعہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ سورہ مومنون کی آیت مبارکہ ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت جو کریں سوائے اپنے بیویوں سے اور باندھیوں سے دراصل ان مومنوں کا تذکرہ ہے جن کے لئے کامیابی ہے تو اللہ نے فرمایا کہ وہ مومن بھی کامیاب ہیں جو اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں علامہ ابن حجر اسقلانی علیہ الرحمہ اسی آیت کے ماتحت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی بیوی اور اپنی باندھی سے شرمگاہ کی حفاظت نہ کرے کوئی مسئلہ نہیں لیکن ان دونوں کے علاوہ جو اور ہیں ان سے شرمگاہ کی حفاظت کرنا یہ ضروری ہے ورنہ وہ شخص لانتی اور ملعون ہوگا اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں بھی اس تعلق سے واضح ارشادات ملتے ہیں کہ اپنی بیوی اور اپنی باندھی سے ہی شرمگاہ کو ظاہر کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے شرمگاہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے جہاں تک بات شرعی مسئلہ کی ہے کہ کیا شوہر اور بیوی ایک ساتھ اپنے پورے کپڑے اتار کر سو سکتے ہیں یا نہیں تو شرعی اعتبار سے بالکل یہ جائز ہے اس لیے کہ ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوا ہے اور نکاح کے بعد ان کے لیے اس طرح سونا اس طرح رہنا جائز ہے اب بات آتی ہے کہ کیا یہ خلاف عدب ہے یا نہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے جسم کے مکمل کپڑے نہ اتارا کرو یعنی مکمل برہنہ نہ ہو جایا کرو اس لیے کہ تمہارے ساتھ اللہ کے مقدس فرشتے ہوتے ہیں تمہاری حفاظت وغیرہ کے لیے جب تم بیت الخلا میں جاتے ہو یا پھر ہم بستری اور جمع کرتے ہو تو وہ دور ہٹ جاتے ہیں تو جب ہم کپڑے اتارتے ہیں تو وہ فرشتے دور ہٹ جایا کرتے ہیں تو اگر کوئی انسان میاں اور بیوی دونوں کپڑے اتار کر سوتے ہیں تو شریعی اعتبار سے جائز ہے لیکن عدب کے خلاف ہے البتہ اگر انہوں نے کپڑے اتار دیئے تو ہدایات اسلام میں یہ بھی موجود ہیں کہ بلکل یوں نہ پڑا رہے بلکہ حکم یہ ہے کہ دونوں چادر وغیرہ لحاف وغیرہ اوپر سے ڈال لیں تاکہ یہ محسوس نہ ہو کہ وہ بلکل برہنہ ہے شریعی اعتبار سے جائز ہے خلاف عدب ہے اگر اتار لیں تو پھر لحاف وغیرہ ڈال لیتے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے گزارش ہے اس ویڈیو کو شیئر کریں اور جن حضرات تک یہ آپ ویڈیو پہنچائیں خصوصاً نوجوانوں تک پہنچائیں تاکہ انہیں جن کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے صحیح طریقے سے معلومات حاصل کر سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ